دعوتی خطاب دینے جا رہا ہوں علامہ پروفیسر ڈاکٹر صدیق علی صاحب جانشین شیخ المشائق حضرت سیدہ پیر محمد چشتی صاحب رحمہ اللہ جو لیکچرر ہے اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد کے پرنسپل ہے جامعہ معینیہ غوثیہ معینیہ یک کا توت پشاور کے اور اہل سندت کے آنکھوں کی ٹنڈک دل کا تارہ نعرے تکبیل 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 نعرے رسال نعرے غوثیہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی سیدنا رسول اللہ ومن تبعه ومن والاہ فقد قال اللہ تبارکا وتعالا في محکم تنزیله اقول بعد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وفوق كل ذی علم علیم صدق اللہ ورسوله ان اللہ وملائکته يصلون على النبي یا ایها الذین آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللہم صل علی حبیبکا سیدنا ومولانا محمد صاحب الوجہ الانور والجبین الازہر صلاة وسلام علیکا يا سیدی يا رسول اللہ وعلا آلکا واصحابکا يا سیدی يا رحمتا للعالمین رب کریم جل جلالوہ وعمنوالوہ کا احسان ہے اس کا کرم ہے کہ آج خیبر پختنخواہ کی اس عظیم مادر علمی علم کے مرکز الجامعہ القادریہ اس میں بلا شبا سینکڑوں کی تعداد میں اس سال مسند افتا اور قضاء پر رونق افروز ہونے والے مفتیان آج پارغ تحصیل ہو رہے ہیں یہ رب کریم کا احسان ہے اس کا کرم ہے تو اس عظیم الشان محفل کے جو روح روان ہے اس مجلس کے جو رونق اور اس مجلس کے جو عریض دلہا ہے میری مراد سینکڑوں ہزاروں علماء کے مربی محسن اور مشفق اور بالخصوص ہمارے میرے مشفق میرے والد محترم کے انتہائی شفیق ساتھی استاذ العلماء حضرت علاماء مولانا شیخ الحدیث والتفسیر اب الفضل فضل سبحان صاحب قادری اطال اللہ عمرہ الشریف مبارک بات کے مستحق ہیں ہم سب کی محبتوں کے مستحق ہیں اور رب کریم کی بارگاہ احدیت و سمدیت میں ہم دس بدعاہ ہیں کہ رب کریم ان کی عمر میں اور صحت نے برکتیں عطا فرمائے ان کا سایہ ہم سب پر تعدیر قائم و دائم رہے سٹیج پر قائد ملت اسلامیہ کے جاننشین حضرت قبلہ عالی جناب عزت مآب سید عویس جناب عویس نورانی صاحب اطال اللہ عمرہ الشریف تشریف فرما دوسرے علماء و مشایخ ملک کے گوشے گوشے سے تشریف لائے ہوئے ہیں یہاں پر آنے کا مقصد سب کا یہی ہے کہ اس خوشی میں ہم سب شامل ہو جائیں اور دلوں کو سکون ملے تسلی ملے کہ الحمدللہ اہل سنت کے مدارس میں کام ہو رہے ہیں علماء تیار ہو رہے ہیں عرض صرف اتنی سی کرنی ہے جتنے یہاں پر مفتیان مفتیان حضرات آج فارغ تحصیل ہو رہے ہیں حضرت قبلہ استاذ صاحب نے بھی ان کو نصیحتیں کی ہوں گی لیکن میں بحیثیت ایک دوست کے بھائی کے ایک گزارش یہی کروں گا کہ نام اور عہدہ تو مفتی کا لگ گیا نام کے ساتھ لیکن کوشش کریں کہ کم از کم دس سال اس میدان میں گزاریں اس کے بعد کوئی فتوہ دینے کی جسارت کیجئے گا کوشش کریں کہ کبھی بھی خود فتوہ نہ دیں اپنے اسلاف کی طرف استاذوں کی طرف رجوع کریں کیونکہ ہم نے جو اپنے مربی اپنے محسن سیدی وسندی و والدی شیخ الحدیث و تفسیر شیخ المشائخ مولانا پیر محمد چشتی نبراللہ مرقدہ شریف سے ایک بات سنی اور وہ یہی فرماتے تھے کہ ماضی قریب میں ایک ہی مفتی گزرے ہیں باقی اپنی اپنی علم کے مطابق علمی شخصیات ہوں گی لیکن جو صحیح معنی میں مفتی کہلانے کے مستحق ہیں وہ ماضی قریب میں ایک شخصیت گزری اور وہ عالی حضرت عظیم البرکت الشاہ احمد رضا خان فاضل برعلوی رحمت اللہ جو فتوہ دینے کے لیے جتنی ضروری ان کی ضروریات ہیں فتوہ دینے کا کام انتہائی اہمیت کا کام ہر کس و نا کس کی بات نہیں استاذ صاحب نے یقیناً لوگوں کو تلقین کی ہوگی کہ آپ اس میدان میں روانہ ہو گئے ہیں آگے چلیں اور کوشش کریں کہ کوئی ایسی صورت نہ ہے کہ وہاں پہ آپ خود اپنی طرف سے فتوہ دیں رب کریم جتنے یہاں پر علماء اکرام فارغ ہو رہے ہیں رب کریم ان کی علم میں عمر میں برکتیں عطا فرمائے یہاں پر یہ سلسلہ حضرت قبلہ استاذ محترم عطال اللہ عمر الشریف کے دم قدم سے رونق افروز اور تینوں ماشاءاللہ اس مشن میں اپنی بسات سے بڑھ کر اپنا حصہ ڈال رہے ہیں رب کریم ان صاف ذات گان کی عمر میں صحت میں کاویش میں برکتیں عطا فرمائے وآخر دعوانان الحمد للہ رب العالمين